اسلام علیکم رحمت اللہ وبرکاتہ آپ کو سیکلور سمجھنے والی پارٹیاں بھی کہیں تو چھپی سا دے ہوئے آج کی اس موضوع میں دو تین باتوں کا ذکر کرتے ہوئے مسلمانوں کے عرد عمل پر بھی نظر ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں اب حکومتیں بھی پھرکا پرستوں کی ہی ہاں میں ہاں ملاتے ہوئے دیکھنے کو مل رہا ہے اتر پردیش حکومت کا نیا فرمان جاری کرتے ہوئے ایک عجیب فیصلہ لیا ہوا ہے حالانکہ امید اسی طرح کی ان سے کی جا سکتی ہے کہ کامڑی آترہ نکلنے والی ہے اور اسے پہلے بھی دیکھا گیا ہے کہ کامڑی آترہ کے دوران جانبوچ کر مسلم محلے سے جلوس لے جانے کی زد کی جاتی ہے اور فساد کو برپا کیا جاتا ہے تقریباً دھائی سو کلومیٹر کے کامڑی آترہ کے راستے پر جتنے بھی دکانیں ہوتل فروٹ کے ٹھیلے لگانے والے تاجیر ہیں انہیں حکومت کی جانب سے نوٹیز دیا گیا ہے کہ اپنے ٹھیلے کیے یا دکان ہوتل کے سامنے اس ٹھیلے والے کا نام تختی پر لگائے جائے واقعی ایک عجیب فیصلہ تو ہے یہ لیکن کس طرح خود حکومت ہی ہندو مسلم کرنا چاہتی ہے اس کا ایک بہتری نمونہ کہہ سکتے ہیں کامڑی آترہ کے درمیان ہلڑ بازی اور پتراؤں کے واردہ تے بھی اس سے پہلے بارہاں دیکھنے کو ملی ہے ٹھیلے ہوتل یا دکان پر نام لگانے سے کس کا دکان ہوتل ہے آسانی سے پہچانا جائے گا تاکہ فسادیوں کو آسانی سے نشانہ بنانے کا موقع مل سکتا ہے یا پھر یہاں سے کوئی چیز نہ خریدے دوسری جگہ سے خریدے یہی اس کے پیچھے کا مقصد ہے اور یہ یوگی حکومت کا نیا فارمولہ ہے واقعی کبھی کبھی سوچ کر افسوس اور شرم بھی آتی ہے کہ کہاں تک اس ملک کو لائے گیا اور آگے کیا دیکھنا ہے معلوم نہیں ایک اور واردات اسی اتر پردیش سے ہے جو خود اپنے آپ کو مندر کا پجاری کہتا تھا اور مندر کا پجاری تھا اسی نے ہی مورتی کو توڑا اور مسلم نوجوان پر الزام لگایا تاکہ فساد برپا ہو سکے سولہ جولئی کو تولی ہوا گاؤں کے ایک مندر کے پجاری کرچ رام نے کٹھیلا سمیماتا پولیس ٹیشن میں شکایت درج کرائی جس میں مننان اور سونو دونوں مسلم نوجوانوں پر گنیش کی مورتی توڑنے اور اسے اپنی مذہبی سرگرمیاں بند کرنے کی دھمکی دینے کا الزام بھی لگایا لہٰذا اس الزام کی بنیاد پر دو مسلم نوجوانوں کو حراست میں لیا گیا اور مقدمہ بھی درج کیا گیا لیکن جب تحقی کو تپتیش کی گئی جس میں وہاں کے قریبی آٹھ دس سال کے چھوٹے بچوں سے تحقیقات کی گئی پوستاج کی گئی تو اس پجاری نے ہی مورتی کو توڑنے کی حقیقت سامنے آئی پجاری کی پوستاج کی گئی تو مننان اور سونو کو جان بوجھ کر فسانی کی بعد پجاری نے خود قبول کی اب پجاری نے جھوٹے الزامات گڑ کر فرضی مقدمے میں فسانی کی جرمیں پجاری کو حراست میں لیا گیا مورتی کو مسلمانوں نے توڑنے کی بعد پر یہاں تناؤ کا ماحول دیکھنے کو ملا اب پجاری کی حقیقت معلوم ہونے پر تناؤ کم ہوا ایسا بتایا جا رہا ہے دہرادون اتراخڑ میں مسلمانوں کے بعد اب عیسائیوں کے چرچ پر بھی حملے کرنے کی واردات پیش آئیے اور الزام لگایا گیا کہ یہاں ہندووں کا دھرمان طرن یعنی مذہب تبدیلی کی جا رہی تھی آپ کو تصویر سکرین پر دیکھ سکتے ہیں مطلب کوئی بھی کہیں بھی حملہ کیا جا سکتا ہے ان کا اگر دل کرے کہ مجزد پر حملہ کرے تو کر سکتے ہیں مزاروں کو توڑنا چاہتے ہیں تو توڑ سکتے ہیں وشالگڑ کے واردات اب بھی تازی ہے انکروچمنٹ کے بہانے مسلمانوں کے پورے گام پر ہی حملہ کیا گیا جبکہ انکروچمنٹ کا اس سے کوئی تعلق نہیں تھا بلکل مزدور پیشا کوئی ٹیکسی چلاتا ہے کوئی چھوٹی سی دکان لگاتا ہے کوئی مزدوری کرتا ہے لیکن جب مسلمان ہے تو ہندو توہ بھیڑ حملہ کرے گی اور انہیں کسی طرح کا کوئی قانون نظم زبط کی پابندیاں بھی ان پر آئیت نہیں ہوتی اپنے آپ کو شاہ مہاراج کے خاندان کا دعویٰ کرنے والے سمباج راجے نے بھیڑ کو اکسایا اور فساد کو برپا کیا لیکن اب تک نہ تو کوئی ان کے خلاف مقدمہ ہے اور نہ ہی کوئی کاروائی ہے ایک اور بات یہاں قابل توجہ یہ بھی ہے کہ فساد کے بعد کچھ لیڈر وہاں جا کر کچھ معاوضہ تقسیم کرتے ہیں اور ہم مسلمان اسی پر اتمنان کر لیتے ہیں اور اسی طرح کی تصویر اس سے پہلے بھی دیکھی گئی ہے بجائے کاروائی پر زور دینے کے معاوضہ کتنا ملتا ہے اس کے مطالبات پیش کرنے کو ہی ہم اپنا حق سمجھتے ہیں جبکہ فرقہ پرستوں کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ مسلمانوں کے دلوں میں ڈر خوب برقرار رہے لہٰذا ان کا مقصد پورا ہو جاتا ہے وشالگڑ میں بھی مسلمان ڈر خوب کے سائے میں اور پورے ملک میں اسی طرح کی تصویر دیکھنے کو مل رہی اس دوران ایک اور بات کو محسوس کیا گیا کہ کہیں پر کچھ ہو جاتا ہے تو چندے کا دھندہ کرنے والی گروہ نکل پڑتے ہیں جو سماج کو خطرناک ثابت ہو سکتے ہیں مظلومت تک ان کا حق نہیں ملتا اور درمیان میں ہی ان کا غلط فائدہ اٹھایا جاتا ہے مسلمانوں میں اتحاد کے کمی اور ساتھ میں خلوص بھی نہیں جماعتیں ادارے جو حقیقت میں خدمتیں خلق کرتے رہتے ہیں انہیں فرجی تنظموں سے نقصان اٹھانا پڑتا ہے ایک طرف دشمن منظم ہو کر اقدام کر رہا ہے تو فرقہ پرست اپنی مقصد میں اماندار ہیں الگ الگ گاؤں سے کہیں پر بھی حملہ کرنا ہو تو ایک ہو جاتے ہیں کاروائی کو انجام دیتے ہیں اور اپنے اپنے گھر اپنے اپنے شہر چلی جاتے ہیں مقامی لوگوں سے زیادہ لوگ نہیں رہتے صرف کچھ افراد گھروں دکانوں کی شناخت کرنے کے لیے رہتے ہیں فلا مسلمانوں کا گھر ہے فلا دگر سماج کا وغیرہ جسے وشالگڑ میں بھی دیکھنے کو ملا ہو وہی مسلمانوں کا معاملہ کچھ علیکی ہے انہیں کسی طرح کی ساجشوں کا علمی نہیں رہتا کیونکہ یہ اپنی زندگی میں مست رہتے ہیں اسے سویدان میں اپنا حق کیا ہے اس کا بھی علم نہیں ہے اور اپنا حق مانگنا بھی نہیں سکھا لہٰذا جب اس طرح کی واردات پیش آتی ہے تو سہاری تلاشتی رہتے ہیں ایسا نہیں کہ پورے ملک میں مسلمانوں کے خلاف ماحول بنا ہوا ہے پر کچھ مٹھیور لوگ اس طرح کا ماحول بنا کر اپنی دکان ضرور چلا رہے ہیں آج بھی ملک میں اکثر اس طرح کے نفرتی گروہوں کو نا پسند کرنے والے ہندووں کا بڑا تپکہ ہے ضرورت ہے مسلمانوں کو سماج میں گھل مل کر اپنے اخلاق کو پیش کرنے کی کوشش کریں ہم سماج کا حصہ ہے تو اس کے اچھے برے کا اثر بھی ہم پر ہو سکتا اس کا احساس ہو پر ہمارے پاس سماج معاشرے کے لیے وقت کہاں ہے روپیہ دولت کمانی کی دیوان کی حد درجہ مسلمانوں میں دیکھنے کو ملتے ہیں سماج سے مراد ہی ہم نے اپنے بیوی بچے گھر کاروبار سمجھ رکھا ہے اور جب حالات پیش آتے ہیں تو یہاں وہاں مدد کی گوہار لگاتے گھومتے رہتے ہیں سماج ایک مشتہ ہوتا تو کسی کے پاس جانے کی کیا ضرورت ہوتی اور کسی کے دروازوں پر دستک دینے کی بھی نوبت نہ آتی گلی محلے میں پہلے اپنے سماج کے لوگوں کے ساتھ تو رہے ہمارا ڈوس پڑو سے کیا روئیہ ہے سب ہی جانتے ہیں اپنے رشتہ داروں سے ہم کس طرح کا برتاؤ کرتے ہیں یہ بھی الگ سے بولنے کی ضرورت نہیں ہے مسلم سماج کے دینی ذمہ داروں سے لے کر نوجوان نصر تک اپنے دائروں کو ہم نے محدود کر لیا ہے کہتے ہیں اجتماعیت پر اللہ کا ہاتھ ہوتا ہے لیکن آج اجتماعیت بجائے کلمے کی بنیاد پر ہوتی مسلکوں کی بنیاد پر دیکھی جاتی ہے عید کی نماز بھی دو دو جماعتیں بنائی جاتی ہے کیونکہ ایک دوسرے مسلک کے پیچھے نماز ادا نہیں کرنا چاہتے اب اس سماج کا کیا ہوگا جب دینی رہبری اختلافات میں ملوث ہو بات بری لگتی ہے لیکن یہ سچائی بھی ہے فرقہ پرستوں کا مقابلہ اتحاد ہی سے کیا جا سکتا ہے جب ہم ایک جگہ پر بیٹیں گے یقین ان اللہ کی مدد شامل حال ہوگی جب کسی سیاسی پارٹی کو اوڑ کرنے کے لیے متعید ہو جاتے ہیں تو کلمی کی بنیاد پر کیوں نہیں ہوتے خیر ملک میں فرقہ پرستوں کا بڑھتا سسلوت تشدد آنے والے حالات کے لیے لمحے فکر ہے ضرورت ہے اپنے موقوف کو اپنے زندگی کے مقصد کو سمجھ نہیں کی مسلمانوں کے لیڈروں کو بھی چاہیے کہ مسلمانوں کے حقوق کے لیے پیش قدمی کرے کوئی بھی کچھ بھی بول جاتا ہے دین اسلام مسلمانوں کو لے کر کچھ بھی بیان بازی بارہا ہوتی دیکھی جاری ہے غلط الزامات کا سلسلہ مستقل جاری ہے اور اب مسلمانوں پر حملے بھی تیز کیا جا رہے ہیں سویدان کے دائرے میں رہتے ہوئے تمام جد و جہد کو جاری رکھنا ہوگا ورنہ آنے والے نسلک کی حالات کے لیے ہم خود ذمہ دار ہوں گے اتنا ضرور آج کا موضوع کیسا لگا اس پر ضرور کمیٹ کرے اتحاد نو دیکھنے کے لیے شکریہ اللہ حافظ آج کا موضوع کیسا لگا اس پر ضرور